بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں مبارک علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورینٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹورینٹیسٹ میں آج ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے میدہ برفی میدہ برفی بنانے میں آسان ہے اس میں زیادہ اجزاء استعمال نہیں ہوتے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے اجزاء بتاؤں گا پھر بنائیں گے آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اسے لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ کے کمنٹ سے ہماری حاصل افضائی ہیں تو آئیے سب سے پہلے میں اس کے اجزاء بتاتا ہوں آپ کو پھر بناتے ہیں تو میدہ برفی کے لیے میدہ میں نے لیا ایک بول ایک بول میں نے چینی لیا ہے اور اسی بول سے میدہ کو میر کیا ہوا ہے اور تین عدد جو ہے وہ سبزل اچھی لیں یہ پندرہ عدد میں نے بادام لیا ہے اور تھوڑے سے مغز لیا ہے اگر آپ چاہیں تو مغز استعمال کر لیں چاہیں تو نہ کریں یہ آپشن پہ ہیں اور اس کو بنانے کے لیے میں نے دیسی کی لیا ہے آپ بھی چاہیں تو دیسی کی استعمال کر لیں جلالی ہے اور کڑائی کو میں نے اوپر رکھ لیا ہے ابھی اس میں میں چار چمچ دیسی کی استعمال کروں گا آپ چاہیں تو ڈالڈا گی یا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں میدہ ڈال لیں گے اور میدے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے میدے کو میں نے بھون لیا اور ابھی ہم اسے کڑائی میں سے نکال لیں گے اور اسی میں چینی سے چاشنی تیار کریں گے اور ابھی ہم چاشنی تیار کریں گے چاشنی تیار کرنے کے لیے میں اس میں ڈیڑ بول جو ہے وہ پانی ڈال لوں گا اور ایک بول جو چینی میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی وہ ڈال لیتے ہیں ساتھی ہم سبز لچی ڈال لیں گے اور سبز لچی جو ہے وہ کھول کے ڈال لیں اور چاشنی تیار کرنے کے لیے میں اس کو ایک تار بننے تک جو ہے وہ پکائیں گے چاشنی ہماری تیار ہو گئی ہے تو ابھی میں اس میں میدہ جو ہے وہ ڈال لیتا ہوں میدہ ڈالتے ہوئے اس کو ساتھ ہلاتے رہے ہیں نے تو یہ ڈیلوں کی شکل اختیار کر لے گی ہم اس میں ناریل کا چورا اور مگز ڈال لیں گے ناریل کا چورا میں نے آپ کو سٹارڈ میں نہیں بتایا تھا تو ہم ناریل کا چورا بھی اس میں ڈال لیں گے میوہ جات جو ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہے ڈال سکتے ہیں برفی کا مٹیریل جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ابھی جس ٹرے میں میں نے اسے نکال لیا اس کے اوپر گریس کر لیں گے دیسی گی کے ساتھ باہر موسم کافی ٹھنڈا ہے اس وجہ سے یہ گی جو ہے وہ ملٹ نہیں ہو رہا تو آپ اس طرح اس کے اوپر لگا لیں الکا الکا تو جب اس کے اوپر برفی ڈالیں گے تو یہ ملٹ ہو جائے گا تو یہ ہماری ٹرے جو ہے وہ گریس ہو گئی ہے ابھی میں اس کے اوپر برفی کا جو مٹیریل وہ نکالتا ہوں تو اس کو آپ گرم گرم کو جلدی جلدی نکال لیں کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ ذرا ٹھک ہو جاتی ہے تو اس کو ہم چمچ کی مدد سے برابر کر لیں گے باہر موسم کافی ٹھنڈا ہے الکی الکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے تو اس وجہ سے یہ جلدی جمنا شروع ہو گئی ہے ابھی ہم اس کے اوپر بادام کے ساتھ گارنش کر لیں گے جس سیز کی آپ نے برفی کی ٹکڑی بنانی ہے اسی سیز میں آپ اوپر بادام لگا لیں یہ برفی کے اوپر بادام میں نے لگا لیں اسے گارنش کر لی ہے ابھی میں اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گا اور اس کے بعد اس کے پیس بنا لیں گے یہ ہماری مہدے کی برفی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے مگر ابھی مکمل طور پر ٹھنڈی نہیں ہوئی تھوڑی سی کسر ابھی اس میں باقی ہے مگر بارش شروع ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے کپڑوں کے اوپر بارش گرنی شروع ہو گئی ہے تو بارش کی وجہ سے ہمیں ذرا یہ سیٹ اپ جلدی کلوز کرنا پڑے گا میں آپ کو اس کے پیس بنا کر دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ہم اسے کلوز کرتا ہوں اور جس طریقے سے اسے ہم نے بادام کے ساتھ گارنش کیا اسی طریقے سے اس کے پیس جو ہیں وہ ہم بنا لیں گے پہلے میں نے اسے چھوٹے سائز کے کڑ لگائے ہیں ابھی میں بڑے سائز کے کڑ لگاتا ہوں تو ابھی اسے میں نکال کے ٹری میں رکھتا ہوں کیونکہ ابھی مکمل طور پر تھنڈی نہیں ہو اس لیے یہ زرہ ٹوٹ رہی ہے اگر مکمل طور پر تھنڈی ہو جائے تو یہ ٹوٹے گی نہیں تو یہ برفی ہماری تیار ہو گئی ہے آپ اسے چائے کے ساتھ اور گرم دودھ کے ساتھ مہمانوں کو پیش کر سکتے ہیں تو آئیے ابھی میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ہماری یہ میدہ کی برفی کیسی تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اسے بڑی آسانی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں یہ بڑی خستہ بنی ہے ماشاءاللہ یہ ہماری میدہ کی برفی بہت ہی پرفیٹ تیار ہوئی ہے ابھی اسی طریقے سے گھر میں تیار کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سے کیسی تیار ہوئی ہے دعوں میں یاد رکھئے گا اسی قصہ مبارک علی کو دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ